یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نا ملے گی پنجاب گروپ آف کالیجز راولپنڈی اسلام آباد کا افیشل یوٹیوب چینل کا کوارڈینیٹر امیر افتاب میں آپ سے مخاطب ہوں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس جم کشمیر کے مسئلے پر نظر ٹکائی بیٹھی ہے اور یہ پانچ فروری کا دن یہ دن ہم لوگوں کے لیے بہت امیت کا حامل ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ بین بھائیوں کے ساتھ جگ جہتی کریں جیسا کہ پنجاب گروپ آف کالیجز ہر میدان میں اپنی فرائز کو انجام دیتا رہا اسی طرح پنجاب گروپ آف کالیجز راولپنڈی اسلام آباد نے بھی اپنے کشمیری بین بھائیوں کے ساتھ جگ جہتی کرتے ہوئے کچھ اپنے نظریات کا اظہار کیا ہے آئیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ فربری مورا پاکستان کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتا ہے اور ہمارے احساس اکرام سٹوڈیمز تمام بنجاب گروپ آف کالیجز کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے بہت ایک جہا ہے اس موجودہ صورتحال میں اس دن کی اور اس قوس کی حبیعت اور زیادہ ہوگی ہے کیونکہ ریسرٹلی جو پچھلے ستر سال سے کشمیر کا ایک سٹیٹس چلتا آ رہا تھا جس میں یقیناً کشمیری جو ہے وہ اپنی جہت کے ذریعے اس میں بہتری رہانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اپنے اس سٹیٹس کو جو اکوامی قوانی قرآن کی قرآندادوں کے مطابق بھی اور بین اکوامی قوانی قوانین کے مطابق بھی یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس کی فیٹ ابھی ڈیسائیڈ ہوگا باقی ہے تو کشمیری عوام اس پوری جد و جہت میں تھے کہ وہ اپنے آپ کو ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ قوم کے طور پر سامنے لاسکے لیکن ریسنٹلی موڈی گورنمنٹ نے چونکہ یہ کیا کیونکہ یہ حیثیت خطو کر کے انہیں انڈیا پر زم کر دیا تو ہمارے لیے یہ ایک اور ایپورٹن موقع ہے ایک اور زیادہ اس بات کی احبیت بڑھ گئی ہے کہ ہم پورے زور شور سے اور زیادہ لوجیکلی اور زیادہ اچھے طریقے سے کشمیر کے آواز کو انڈیا میں اٹھائیں تاکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس بات کا درات کرے کہ انڈین گورنمنٹ کس ظلم کا اور کس زیادتی کا شکال بنا رہی ہے کشمیری پوری کون اس لئے ہم کشمیر کے ساتھ ہیں کشمیری پوری کون کے ساتھ ہیں اللہ کرے کہ ان کی یہ مشکلات میں کمی ہو اور ان کی خواہشات کے قطابے تک ان کے اس مسئلے کا حال ہے سنا ہے بہت سستا ہے کہ وہ وہاں کا ایک بستی جسے کشمیر کہتے ہیں حیرہ ریاض چوہان بائیس پر فنجاب کالج کو موئل راورپنڈی سے پانچ پروری کے حوالے سے میں اپنے بیوز کا اظہار کرنے سے پہلے تھوڑے سی تاریخ بتانا چھاؤں گئی کہ انیس سو نوے میں کازی حسین صاحب نے اس کو دیکلیئر کیا تھا پبلک ہالیڈے پبلک ہالیڈے بنانے کا مقصد ہر کسی یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے خروں میں بیٹھ جائیں ایک چھوٹی کا دن اس کو بنا لیں اور بس ہمارا ہمیں ہالیڈے بل گیا اور ہم بچوں کے ساتھ دن اس پیٹ کر لیں یہ ایک خاص مقصد کے تحت اس کو پبلک ہالیڈے دیکلیئر کیا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ جو جتنی عوام ہے پاکستان کی اس کو اس کی طرف سے پورا ہی شو کیا جائے کہ ہم پوری یومیٹی میں اور سپورٹ میں کشمیری بین بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پانچ فروری کو یوم یکجیتی کشمیر کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم اپنی کشمیری مسلمان بین بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجیتی کر رہی ہے وہیں پر پنجاب گروپ آف کالجز کے تمام سٹوڈنٹس بھی اور پنجاب کالر ڈی نائن کیمپس کے سٹوڈنٹس بلخصوص اپنے مقبوضہ کشمیر کے مظلوم محکور مجبور مسلمان بین بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجیتی کر رہے ہیں ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم کشمیری مسلمان بھائیوں کے اوپر جو ہندو اس وقت مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اللہ کریم کشمیریوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان یومیں یکجیتی ہے کشمیر جو ہے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجیتی کے لیے بنایا جاتا ہے نائنٹی کے بعد اس کو ترتیب دیا گیا مگر یہ اب اتنا کافی نہیں ہے کہ صرف یومیں یکجیتی ہے کشمیر بنا لیا جائے چند ایک جگہ پر پریس کلاب میں پریس کانفرانس کر دی جائیں تھوڑا سا اتجاج کیا جائے اس کا کوئی فائدہ اس وقت کشمیریوں کو نہیں ہے سنتالیس سے لے کر آج تک بھارت نے کشمیریوں کی نسلیں تباہ کر دیں بھارت نے ان کی نسلیں اجلار دیں وہ ہونار قسم کے خاندان جو مقودہ کشمیر کے اندر جو قیادت کرتے تھے جن کے اندر لیڈرشپ تھی ان کی لیڈرشپ ختم کر دیں ان کی نسلیں اپا جو گئیں عورتیں بیوہ ہو گئیں کئی ماں بچوں کے بغیر ہیں تو اب اس صورت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عالمی لیول پر ڈائلاغ کریں کشمیر پاکستان کی شہرگ اور ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اس ٹائم پہ جو انڈیا نے کشمیر کی آزادی کو سلک کیا ہوا ہے وہ ایک دن اس کی آزادی کو تسلیم کریں گے اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا میں پنجاب کالج کی طرف سے پنجاب کالج کی سٹوڈنٹس کی طرف سے پنجاب کالج کی مینجمنٹ کی طرف سے تماغ کشمیری قوم سے بھائیوں سے ان کی بیٹیوں سے بہنوں سے اظہار یک جہتی کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پانچ فروری یوم یک جہتی کشمیر کہ جس دن پر پوری دنیا اور پاکستان میں بسنے والی پاکستانی قوم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کرتی ہے گزشتہ سات دہائیوں سے زیادہ عرصے میں کشمیریوں نے جتنے بھی ظلم و ستم سہے ہیں وہ اسی لئے سہے ہیں کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا یہی وجہ ہے کہ جب دشمنوں نے یہ بات دیکھ لی کہ یہ جنت نظیر پاکستان میں شامل ہونے والی ہے تو انہوں نے جان بوجھ کر گرداسپور کے علاقے کو بھارت میں شامل کیا اور یوں بھارت سے کشمیر کو ملنے والا واحد انسانی راستہ یعنی انسان کا بنائے ہوا راستہ ہے ایک پل کا راستہ وہ گرداسپور کا پل ہوا جہاں سے بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کی مٹی کی محبت میں کچھ آشفتہ سروں نے وہ کرس چکائیں ہیں جو واجب بینا تھے السلام علیکم میں آسیا جاوے پنجاب کالج پی سی ڈبلیو کیمپس سے یوں میں کشمیر کے حوالے سے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دیتے ہوئے اس بات کی برپور مضاحمت کرتی ہوں کہ ان پر ہونے والے ظلم و ستم کے حلاف آواز اٹھانے میں پاکستانی بہن بھائی ان کے ساتھ ہیں اور عالمی برادری سے اس بات کی درخواست کر رہی ہوں کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر نظر سانی کریں اور اس کا جلد اس جلد کوئی حل پیش کریں شکریہ بسم اللہ الرحمن 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 میرا نام محمد خزیما گوھر ہے میں پنجاب کالج کائیت کیمپس راول پنڈی میں پڑتا ہوں اور آج جو موقع ملے ہے کشمیری دے کے اوپر بات کرنے کا پانچ وردی کو جو ہم مناتے ہیں یوں میں جگ جاتی بھی کہتے ہیں اس کو میں اس میں کہوں گا کہ یہ گورمنٹ نے بھی ہمیں چھوٹی دی ہے اس کے اوپر ہم کشمیری دے کیوں مناتے ہیں ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم نے کشمیریوں کے لیے فائٹ کرنی ہے جو مسلمان بھائی ہمارے وہاں پر ظلم ان کے اوپر ہو رہے ہیں ہم نے ان کو وہاں سے ظلم سے نکالنا ہے ہم نے سٹرائک کرنی ہے انیس سو نوے میں میاں محمد نواز شریف نے جب یہ سٹرائک دے منایا تھا کشمیر کا کہ ہم اینولی ہر سال سٹرائک کیا کریں گے کیوں کریں گے کشمیر کے لیے ایک دن آئے گا کہ کشمیر اپنے ساری حقوق ان کو واپس ملیں گے اور سارے ہمارے مسلمان بھائی صحیح رہیں گے تینکیو جہاں دیودار کی تقدیر چھنی گولیوں سے ہو جہاں دیودار کی تقدیر چھنی گولیوں سے ہو مہکتی چھاؤں کی ایسی جگہ کا کیا کرے کوئی جہاں کے زافران زاروں سے بو بارود کی آئے جہاں کے زافران زاروں سے بو بارود کی آئے بھلا اس وادی جنت نمہ کا کیا کرے کوئی بھلا اس وادی جنت نمہ کا کیا کرے کوئی یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی اسلام علیکم میرا نام علینا ملک ہے میں قائد کیمپس پنجاب کالیج سے ہوں آج میں پانچ فیوری کے موقع پر یہی کہوں گے کہ ہمیں پانچ فیوری کے موقع پر چھوٹیک منانے کے لیے گھر نہیں بیٹنا ہے ہمیں ان کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے جو کہ وہاں پر مظالم برداشت کر رہے ہیں ہمیں ان کو انسپائریشن دینی ہے ہمیں ان کا جو ہے وہ حمد بڑھانی ہے تاکہ وہ بھی جو ہے یہ آزادی حاصل کر سکے ہمیں پاک فوج کی حمد بڑھانی ہے تاکہ وہ کشمیر کو آزاد کر سکے پاک فوج جو ہے وہ ہماری کشمیر کو آزاد کر سکے ہمارے پاکستان کا حصہ بنا سکے تاکہ وہ بھی اسی آزاد ہوا میں افسانس دے سکے جس میں ہم لیتے ہیں